تفریح قلب و ذہن ماضی قریب کے ہندوستان کے جانے مانے شاعر نامور شاعر ڈاکٹر کلیم حمد آجیز صاحب کا کلام درد دل کا ترجمان ہے یہاں انسانیت کا غم ہے دکھ ہے درد ہے محبت ہے سوزدروں ہیں کسک اور چوٹ اس سے بجنے والا ساز ہے نہ تسنع ہے نہ آورد ہے نہ عشق کی مسنوعی دیوانگی ہے جو کچھ ہے وہ آب بیتی ہے اس نے کلیم صاحب کی شاعری کو شاعری سے پڑھ کر ساحری بنا دیا ہے کلیم صاحب کو لوگ سانی میر روشن زمیر انسانیت و شرافت اور وضع ذاری کی امولتی تصویر ملت کے غمخار دبستان عظیم آباد کے گوہر آبدار اقلیم سخن کے تاجدار پد مشریف ڈاکٹر کلیم حمد آجز کہتے ہیں کلیم صاحب کی پیدائش بیہار کے نالندہ زلہ کے تیلہارہ گاؤں میں گیارہ اکتوبر انیس سو بیس عیسوی میں ہوئی تھی اور آپ کی وفات پندرہ فروری دوہزار پندرہ کو صبح سات بجے ہوئے اس حساف سے کلیم صاحب کی کل عمر پچاندے سال ہے ناظرین کرام ایک عمر کلیم صاحب کی معاصر لکھتے ہیں کہ وہ جب کبھی نغمہ سرہ ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی بسیع تو عریض بیرانے میں کوئی زخمی فرشتہ فریاد کر رہا ہے اور سسکیاں بھر رہا ہے کلیم صاحب کے ہمنام اور ہمتن مشہور نقاد کلیم الدین احمد کی شمشیر تنقید سے شاید ہی کوئی شاعر اور عدیب ہو جو غائل نہ ہوا اور ان کی بارگاہ نقد سے بے آپو ہو کر نکلنے سے محفوظ رہا ہو لیکن کلیم صاحب نے اپنے آپ کو اس نقاد بے رحم سے بھی بچایا ہے اور بہت کچھ منوایا ہے کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ کلیم عاجز صاحب کی غزلوں میں دل کی باتیں بھی ہیں اور سیاسی باتیں بھی ہیں سیاسی باتیں غزل کی زبان میں ہیں ان کے شیروں میں پھول بھی ہیں اور پتھر بھی اور پھول پتھر بن جاتے ہیں اور پتھر پھول بن جاتے ہیں اس کام کے لئے بھی سلیقے کی ضرورت ہوتی ہے کلیم عاجز صاحب کے درد و سوز نے ان کے اشعار اور ان کے تغزل کو ایک خاص پہچان اور شناخت عطا کی ہے انداز فکر میں جدت انداز بیان میں قدامت کلیم عاجز کے تغزل کا مخصوص آٹھ ہے جو سیکڑوں شعارہ کے ہزاروں اشعار کے حجوم میں جانا اور پہچانا جا سکتا ہے کلیم صاحب اپنے اشعار میں بہت کچھ کہیں سیاست کو بھی چھیڑا ہے اخلاقی گراوٹ پر نقد کیا ہے بے مروتی اور جور و جفا کے شکوے بھی کیے ہیں ظلم و جور کو آئینہ بھی دکھایا ہے محبت کی تعلیم دی ہے عدیبوں اور شاعروں کو حقیقت پسندے اور غم انسانیت کو باٹنے کی تلقیم کی ہے لیکن ہر جگہ کلیم صاحب کی زبان درد کی زبان بن کر کھلتی ہے اور جو بات بھی ہو کمال صدیقے کے ساتھ کہی جاتی ہے بات کرچہ بے صدیقہ ہو کلیم بات کہنے کا صدیقہ چاہیے کلیم آجز صاحب کا یہی مسئلہ ہے کہ جو دل پہ گزرے کھنچے اس کی صفحے پر تصویر ان کے شعروں میں غم جانا بھی ہے اور غم دورا بھی اور وہ غم جانا کو غم دورا بناتے ہیں اور دونوں اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے الٹ نہیں کیے جا سکتے ہیں وہ ہونے والے واقعات کی طرف کھلے یا چھپے طور پر یا تنظیہ اشارے کرتے ہیں جو فور ہی اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ ہونے والے واقعات ہوں یا نجی واقعات ان کے شعروں میں ایک قسم کا تسلزل پیدا کرتے ہیں جیسے میری شاعری میں نہ رخ سے جان نہ مئے کی رنگ فشانیاں وہی دکھ بھروں کی حکایتیں وہی دل جلوں کی کہانیاں یہ جو آہ و نالا و درد ہیں کسی بے وفا کی نشانیاں یہی میرے دن کے رفیق ہیں یہی میری رات کی رانیاں کبھی آنسووں کو سکھا گئیں میرے سوزے دل کی حرارتیں کبھی دل کی ناؤ ڈبو گئیں میرے آنسووں کی روانیاں کلیم صاحب کے جذبات و خیالات ایک ہی نہج پر بہتے ہیں اس لئے شعروں میں تسلسل پایا جاتا ہے تجھے سنگ دل یہ پتا ہے کیا دکھے دلوں کی صدا ہے کیا کبھی چھوٹ تُو نے بھی کھائی ہے کبھی تیرا دل بھی دکھا ہے کیا تُو رئی سے شہر ستم گران میں گدائے کونچے عاشقان تُو امیر ہے تو بتا مجھے میں غریب ہوں تو برا ہے کیا تُو جفا میں مست ہے روز و شب میں کفن بہ دوش غزل بلب تیری رو پہ حسنے سے چپ ہیں سب میں بھی چپ رہوں تو مزا ہے کیا یہ کہاں سے آئی ہے سر سرو ہے ہر ایک جھوکا لہو لہو کٹی جس میں گردنِ آرزو یہ اسی چمن کی ہوا ہے کیا جہاں غم لیلہ اٹھایا پھر اسے غزل میں لھالا یہی دردِ سر خریدا یہی روگ ہم نے پالا جو قطرِ لہو کے نا آنکھوں سے ڈھل کے بنے ہیں وہ اشعار میری غزل کے وہی سمجھتے ہیں مجھ کو جو مجھ کو سنتے ہیں میری غزل میں میری زندگی مجسم ہے میرا حال پوچھ کے ہم نشی میرے سوزے دل کو ہوا نہ دے بس یہی دعا میں کروں ہوں اب کہ غم کسی کو خدا نہ دے یہ جو زخم دل کو پکائے ہم لیے پھر رہے ہیں چھپائے ہم کوئی ناشا نہ سے مزاج غم کہیں ہاتھ اس کو لگا نہ دے تو جہاں سے آج ہے نکتہ چین کبھی مدتوں میں رہا وہیں میں گدائے راہ گزر نہیں مجھے دور ہی سسدا نہ دے وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ ما ملادی عجب ہوا میں غزل سناوں ہوں اس لیے کہ زمانہ اس کو بھولانا